سردان محمد حسین خان صاحب کے ساتھ مطرمہ بیس کل ٹھیک ٹھاک ہوں ملک تشمیل وہ یہاں سے لوٹتے اور دوبی اور امریکہ اور برطانیہ میں جا کر بناتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ ملک غدار ہے آپ دو ماہ پہلے اس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں تو ایک آدمی جو ہے پنجاب رجمٹ میں ہو تو وہ فرنٹیر میں تبدیل ہو جائے تھے اس کا مقصد نہیں ہے کہ وہ مذہب ہے میں تو رشیہ اور یکرائن اس کا تھانے سے جنگ میں یکرائن میں جنگ ہے تو یکرائن میں کیا چیز سکتی ہے پرانی حکومت نے اس کو کر دیا تھا اس کے لئے کام آپ کی گورنمنٹ آپ نے سوچا بھی دیکھا بھی ہے اس نے میری بات سنو انہوں نے ایک فراد کیا تھا اللہ کی میربانی سے چار انچپانی جو ہے وہاں پر اس وقت موجود ہے انشاءاللہ نکر میں ایک ڈیم بنانا چاہتے ہیں تحریکی اعتماد لے کے آرہی ہے ساری اپوسیشن یہ سب اپرشیر ہے کچھ نہیں ہوگا یہ نفشاتی جنگ ہے یہ گہرہ جماعت ہے جو چو چو کا مربع ہے اپنے سننے والے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ کھڑے کام 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 شاہدہ ناظرین میں خود ازنا تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں شام ٹیوی نیٹورٹ سوگہ دنے جارے آزاد کشمیر کا لازیسٹ میڈیا نیٹورٹ ناظرین آج میں موجود ہوں وزیر حکمت وزیر بیبود و آبادی اور وزیر چاہت پورد سردان محمد حسین خان صاحب کے ساتھ سردان محمد حسین صاحب سدوتی کے اقماری قانون دان اور ایک سیاست دان بھی ہیں اگر دنوں کہا جائے کہ صدورتی کی سیاست ان کے بغیر ادوری ہے تو بے جانا ہوگا آپ نے ان سے بات کروں گی ان کے اور ان کی جماعت تحریک انصاف کے کام اور ان کے خیالات اس بارے میں جانوں گی پر سامرے ان سے کہتے ہیں آپ پھر بات شروع کرتے ہیں آپ کی سیاست سے اگر بات کی جائے آپ کی سیاست کی تو اپنے اپنی عادی عمر اپنی زندگی کا سادہ تر حصہ جو ہے وہ پاکستان پیپرس پارٹی کے ساتھ جانا اور بات میں ہم نے تحریک انصاف کو جوائن کر لیا آج وہ ہی تحریک انصاف پاکستان پیپرس پارٹی کو ملک دشمن کہتی ہے تو آپ بتائیں کہ دونوں میں صحیح کون ہے بات یہ ہے کہ جو پیپرس پارٹی کا تعلق ہے جہاں تک پیپرس پارٹی کا تعلق ہے وہ میں آپ کو بتاؤں جو بھٹو صاحب شہید ہیں ان کی مجیدگی میں اور بے نصیر صاحبہ کا مجیدگی میں پیپرس پارٹی ایک نظریہ تھی جماعت تھی اب ہم کی فراہ عبادت کو ایک کام کر رہی تھی اور دراغ اس پر صحیح پر سٹو صاحب اور بے نصیر صاحبہ کے سر بچنے کے بعد جو وہ دنیا سرم کیا ہے میں آپ کو بتاؤں جن لوگوں کے اس کے بعد بھی سر آپ اس جماعت سے منسلک رہے تو آپ نے پہلے کیوں نہ فیس پا لیا اس کو چھوڑنے کے میں وہ بات کرتا ہوں نا بات ہے کہ ہم کوئی اسی دنی ہم نے پیپرس پارٹی میں بٹو صاحب اور بٹو صاحب کا میرے ہاتھ اللہ عزت سے بٹو صاحب شہید نے مجھے ٹکڑ دیا ہے ایک کانسا پارٹی کا وہ کہنا میں وہ جو کارٹ جو ہوتا ہے پارٹی کارٹ جو مطلب لوگوں کو وہ مجھے بٹو صاحب کے آس کا ابھی میرے پاس موجود ہے بٹو صاحب اور اس کے بعد بے نزیر صاحبہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت اچھے تھی اور ان کی سیاست جو ہے ہم ان کے خائر تھے ہمارے چھوڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو جو ہمارے پی ٹی آئی کی پیپل پارٹی کے پیپل پارٹی کے ان کی ایک ایفیت تھی وہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اصلت سیاست میں ہوں لوگ بھی میرے ساتھ تھے اور لوگوں کا بڑا اعتماد تھا اور میں نے کبھی کبھی کوئی دھوکہ بازی کی یا کوئی اس قسم کا بازہ نہیں کیا جس کو ہم پورا رکھ کر سکیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ مقامی جو سیاست کی کیا سمجھتے آپ عمران حان آج بناور کو جو کہہ رہے ہیں پاکستان پیپل پارٹی کو جو عمران حان کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک دشمن ہے تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں ملک دشمن؟ ملک دشمن تو میں آپ کو اس لحاظ سے کہ وہ اب جو موجودہ مثلا ذرداری ہوا یا میں آپ کو بتاؤں کے انواد شریف ہوا تو انہیں نے اس کے متعلق جب تب ہم نے چھوئی کہ یہ ثابت ہوا کہ یہ کرکٹیں جب ان کی کرکشن سامنے آئی ان کے سارے حالات سامنے آئے تو پھر ہم نے سمجھا کہ جناب اتنی بڑی جنی میں کرکشن کی ہے تو یہ جو ہوگے ان کے ساتھ چلنا ہمارا گناہ ہے ہم بے گناہ بے لذت بہت مرتبہ گناہ کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں اس کا کیا مرتبہ ان لوگوں کا ساتھ دیں جو لوگ کرکشن کرکے پیسہ کمار کے بیلوئی ملک میں اپنی دولوں میں آتے ہیں جن لوگوں نے یہ جو آپ کا یہ جو ذرداری ہے اور اس کے بعد نواز شریف انہیں نے جناب برطانیہ میں امریکہ میں اور اس اپنے دوبئی میں انہیں نے جہداد بنائی ہے تو اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جب معلومات پہنچے گئے یہ بات درست ہے تو اس نے چھوڑا اور جس کا آپ نے فرمایا کہ یہ جو امران خاص اور غدار ہیں تو جو ملکی دولوں لوٹتے ہیں تو وہ غدار نہیں ہیں تو وہ کہا ملکی جناب یہاں سے رہتا اگر میں کہتا ہوں وہ یہاں سے پاسا اگر کرکشن کرکے پاسا لوٹ کر یہاں ہی کچھ بناتے ہیں تو تب بھی کوئی وہ یہاں سے لوٹتے ہیں اور دوبئی اور امریکہ اور برطانیہ میں جا کر بناتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ ملک غدار ہے اس لحاظ سے غدار غدار ضرورت کرتا ہے محمد حسین صاحب آپ نے جب پاکستان بیلی کے انصاف کو جوائن کیا تو آپ دو ماہ پہلے اس پارٹی میں سامل ہوئے اس سے پہلے تو آپ پاکستان بیلی پلس پارٹی کا حصہ رہے آپ نے جب پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا تو آپ دو ماہ خبر اس پارٹی میں سامل ہوئے ایسی کونسی خدمات کی جن کو دیکھتے ہوئے آپ کو تحریک انصاف کا ٹکٹ نہیں جا دیکھو آپ بجا فرما رہی ہیں میری مطبع جو سیاسی خدمات ہیں اگر وہ صحیح مہنے میں ہوں تو ایک آنی جو ہے پنجاب رجمنٹ میں ہو تو وہ فرنٹیر میں تبدیل ہو جائے اس کا مقصود نہیں ہے کہ وہ میں سیاست میں رہا ہوں میرا دیلینہ خدمت تھی میرا ماضی کو سمجھ کر میری ماضی کو سمجھ کر پیپل پارٹ یا پی ٹی آئی جو مجھے کی پیپل پارٹ میری سیاسی صاحب کا ریکارڈ کو سمجھ کر صحیح ہو گیا محمد حسین صاحب ایک بات ایک جملہ جو آپ سے منصوب کیا جاتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کا قرض چکاؤں گا ہمارے ملک کا ہر پر آئی این اف کا مقروض ہے تو آپ اپنے لوگوں کا قرضہ کیسے چکائیں گے ہاں بہت ٹھیک ہے قرضہ میں نے کوئی قرضے سے برادیا ہے کہ یہ جو ہمارے الفہ کے لوگ ہیں ان لوگوں نے کسی نے کسی ہے کسی نے ماں نے کسی کی باپ نے کسی نے بیٹی نے کسی نے جاں چاچے نے محمد نے ہمیں بوٹ دیتے ہی رہے میں بہت زیادہ شکریہ اب چونکہ میں جب یہ سمجھا کہ میرے اب چونکہ میں کافی ارسا لوگوں کے ساتھ رہا ہوں انہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے کسی نے کبھی نہیں دیا کسی نے دیا ہے لیکن کوئی شخص ایسا نہیں ہے میرے حلقے کا جس کا خاندان ہے مجھے کبھی ووٹ نہ دیا ہوں وہ دیتے رہے تو میں اس لئے مقروض ہوں کہ میں ان کا کچھ کام نہیں کر سکتا تو حکومت میں نہیں رہا جب میں ملسٹر تھا تو اس وقت ہم نے اسمبلی ڈیزارڈ ہو گئی پھر میں دو آزار ایک سے چھے تک رہا تو اس وقت میں آپ کو اپتہ ہوں کہ میں اپوزیشن میں تھا دو آزار یارہ میں ہمیں سازش کے در آیا گیا اب میں نے اس لئے لڑا رہا تھا میری کوئی خواہش نہیں تھی کہ بھئی میں اپنی موت سے پہلے کچھ لوگوں کی مسئل سرکوں کا کسی کی نوکری کا کسی کا جناب ہے کہ پانی کا کسی کا جناب ہے کہ جو پرابلم ہو ہم میں اس کو آگے کر دوں سب تو میں سو فیصہ بھی نہیں کر سکتا ہوں لیکن زیادہ زیادہ لوگوں کو کرتا ہے تاکہ ہمارے محضر کے بعض لوگ یاد تو کریں یہ قرضہ ہے پاکستان اور کشمیر دونس لوگوں پر تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے لیکن دونس لوگوں پر مہگائی سے ناتھ ہمنے والا طوفان تو پاکستان تحریک انصاف عمام کو ریلیت لینے میں ناکام کیوں ہے؟ اس وقت پاکستان میں سب سے اس کرونوں کی وجہ سے سب سے رہات چیز جو ہے وہ پاکستان میں ہیں امریکہ میں جناب ہے آپ دیکھیں برطانیہ میں دیکھیں وہاں جناب قیمت ہے جو ہے وہ جناب بہت زیادہ چلی گئی ہیں تو اس کے بعد بھی انڈیا میں دیکھیں دو سو بیر پر پٹرول ہے اور ہمارا شاہ ہے دو سو بیر پر کہلے نہیں کہا وہ کہہ رہا میں لیٹر ہے دو سو بیر پر لیٹر ہے تو پاکستان میں ہمارا جو ساتھ نوز کو سیاہ دلیں تو میں نے کہا امریکہ خان نے بہت بڑی حفیتیں عملی کیا ہے کہ یہاں پہ سر یہاں میں میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کردہ بھی جہاں بے آکے کچھ راہ کیا ہے ملک کو سب مزید کردہ نہیں دیا ہے اور میں کہتا ہوں قیمتیں بھی مناسب ہیں یہ کرونوں کی وجہ سے ہیں وہ کی وجہ نہیں ہے سر یہ آپ کی کہنے کی بات تو نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ بھی یہی کہتی ہے باقی ساری دنیا میں بہت زیادہ مہنگائی اور پاکستان میں اس طرح سے مہنگائی نہیں ہے تو رشیہ اور یکرائیم اس وقت تھا رہتے جنگ میں یکرائیم کے صدر ایک طرف ملک چلا رہے ہیں اور دوسری طرف ہیں فوجی بردی پہنکی بیدانیں جنگ میں وہ لڑ رہے ہیں وہاں پہ تو مہنگائی نہیں ہوئی تو یہ تو کوئی جواس نہیں بنتا آپ کی حکمت کا طرف میں آپ کو بتاؤں کہ یکرائین میں جنگ ہے تو یکرائین میں کیا چیز سکتی ہے آپ کو پھر یکرائین کے ملکی کرنگی کے بارے سے بات ہوگی ہے یوکرین کی مارکیز جو ہے وہاں کے میں آپ کو دو لوگوں کے بڑے وصال ہیں آپ کو پتا ہم چاہے دنیا میں جو یہ گیس ہے وہ پہنسی فیصد امریکہ بھی جو ہے یوکرین سے فیضتا ہے اور یوکرین میں بے شمار مات گیا تو بے شمار دون پر سواسر جڑی چیزیں ہیں جو بڑی قیمتی ہیں جو سونے سے زیادہ ہے اس کے بعد جو وہاں مہنگ آئی ہے اور ہمارے ملک سے وہاں کی چیز جو ہے زیادہ مہنگ آئی ہے سرخان صاحب نے کچھ دن پہلے پانچ پر پی ایونٹ ڈیجری سلسٹی کی اور درست پر لیٹر پی چھوڑ کو بھی سلسٹا کیا تو کیے ہیں لانگ مارک کے اثرات ہیں لانگ مارک کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایسا فیسکا کیا نہیں لانگ مارک کے کوئی اثرات نہیں ہے لانگ مارک سے نہ کوئی آمد پی ٹی آئی کے کارٹون ہے انام عمران خان ڈیلٹ ڈیئرنگ آدمی ہے اس کو کن چیزوں کا کوئی نہیں ہے البتہ ملک میں جو چیز وہ کر سکتا تھا لوگوں کا مطالبہ تھا لوگوں کا مطالبہ تھا کہ نگائی ہو گیا تو انہوں نے اثراتا کہے ہیں کہ آنگا بجت تک میں پانچ پر بجلی سی یونٹ اور لیٹر جو ہے میں آپ کو دون تاثر پر بجلی پیٹرول کو انہوں نے سستہ کر دیا لیکن تین سو روپے انہوں نے گیس سلندر مہنگا کر دیا جو گھرر روز انڈر ہے تو وہ ریلی پینے میں کامیاب تو نہیں ہے کیا چیز آپ سے پر بجلی کو سستہ کیا دیسے پر لیٹر پیٹرول بھی سستہ کیا لیکن تین سو روپے جو ہے گھرر روز انڈر انہوں نے وہ بھی تو مہنگا کر دیا وہ یہ سنڈر تو ہے وہ اتنا استعمال تو نہیں ہوتا ہے پر مہنگا تو اس میں بھی مہنگائی اس میں بھی ہے تو یہ ہم نہیں کہتے ہیں وہ مہنگا نہیں ہے لیکن وہ اتنا مہنگا نہیں جس سے بڑا لوگ متاثر نہیں ہوتے ہیں اکثر لوگ لگتی جلاتے ہیں اور کچھ مطبع اس طرح سارے لوگ کو کیروسین جلاتے ہیں سب لوگ کو یہ گیس نہیں جلاتے ہیں مہنگ دین متاثرین ہیں کسے سے سوشل میڈیا پر بین سے لارے ہیں اور ان کا احتجاج سوشل میڈیا پر لگاتار ساری ہے اس لئے میں کہ آپ نے کبھی ان سے کوئی بات کی ان کے مطالبات کے حوالے سے آپ سے پاس دو ازاد نے کیا اتنا مات کیا آپ نے اب کو بتاؤں گو ان کے جائز ازاد میں وہ حال ہو رہے ہیں اور آڑوں رہی ہیں اس میں کوئی بات نہیں ہے کسی افرادی شخص کے ساتھ کوئی جاتی نہیں ہو سکتی ہے نہ ہونے دیکھنے اور نہ ہوگی اور اگر کسی سے جاتی ہوئی ہے اس کی مطبع ازالہ ہوگا زیلہ صدوٹی کے لئے کون سے بڑے پوضیفٹس لے کے آرہے ہیں آپ زیلہ صدوٹی کے لئے کون سے بڑے پوضیفٹس لے کے آرہے ہیں؟ زیلہ صدوٹی میں سب سے بڑا پوضیفٹس جو ہے کہ ہمارے ڈسٹرک اسٹال تئیس سال سے پینڈنگ تھا اور آج آپ کو بتائیں کہ جو وہاں پر زیلہ اسٹال نے جاری ہو گیا ہے دو دن ہو گئی آپ نے سوچا بھی دیکھا بھی ہے اس نے میری بات سنو انہوں نے افتار کیا تھا تئیس سال دنہ بیار کے وہ افتار بنتا رہا اور انہوں نے پس کے ساتھ اپریل میں اس کا افتار کیا اور میں آپ کو افتار میں نہ وہاں پر بسترا ہے نہ مریض ہے نہ چارپائی ہے نہ چپراتی ہے نہ چوکی دار ہے پانی کا پرسوں میں نے جنابے آکے لگایا وہ ڈرل مشین تو ہم نے جب پانی نکلا الحمداللہ اللہ کی مہربانی سے چار انچ پانی جو ہے وہاں پر موجود ہے اور اگر پورا دن جلابے آکے پائٹ میں سے ایک انچ پائٹ جو ہے وہ جنابے چلاتے رہے تو پانی ختم نہیں ہوتا ہے حضرت صاحب کی ناما کوئی نئے پروجیکٹ جو آپ دیکھے آ رہے ہیں پہلی تو بات ہے میں آپ کو بتاؤں پراندر نئے جو ہیں وہ مزیریازم صاحب چوبیت تاریخ آ رہے ہیں ہموں کے سام ہیں جو یہاں پر طالبات ہیں وہ رکھیں گے اور سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا پانی کا موجود ہے اس میں سب سے بڑا مسئل صاحب مزیریازم صاحب آ رہے ہیں بڑا مدبہ میگا پروجیکٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ نکر میں ایک ڈیم بنانا چاہتے ہیں نکر ڈیم کا ہمارا مطالبہ ہے اس میں یہ ہے کہ نکر ڈیم کا اگر وہ پروجیکٹ جو ہے بہت جائے بڑا بہت بڑا وہاں پر پانی کا زخیرہ ہو سکتا ہے اور ہے بھی جو پہلے یہاں سے باگ لے گئے تھے ہماری یونیورسٹی ہے یہ جو میرپور کا برانچ ہے یہ فلسل یونیورسٹی ہو جائے میرپور جو برانچ ہے پلندری میں جس کو کہتے ہیں میرپور یونیورسٹی آف اکستان سے ٹکلالوجی اس کی برانچ جو پلندری ہے میرپور کی انشاءاللہ جون سے مرتبہ انڈی پیڈن ہماری یونیورسٹی فکش کرے گی بلدیاتی الیکشن ہوں گے یا یہ بھی کرونا نوپریوں کی طرح ایک فواب رہتا ہے گا بلدیاتی نخبات ہم نے بلدیاتی ایکٹ منظور کا لیا ہے الیکشن کمیشنر میں کرو گیا ہے اس نے جو اس کی ضرور تھی وہ ہم پوری کر رہے ہیں جو مالی اخراجات ہیں وہ بھی اس کو بہت مل چکے ہیں اس کے بعد اب یہ ہے کہ اس نے اعلان کرنا ہے کہ کب جو پلندی کنسک کے علاقہ بندی ہوگا جائے گی اور وار بندی کی تو وہ اعلان کرے گا انشاءاللہ ہمیں یہ وسوق سے کہتے ہیں کہ جولائی کے وسط تک بلدیاتی دخابات ہو جائیں گے تو چونکہ یہ جھوٹ بول بول کا ساکھا اور گمتائیں بلدیاتی تو آپ لوگوں کو یقین ہی نہیں رہا آپ ان کو یقین ہنا چاہیے یہ شیر آیا شیر آیا دھوڑنے والی بات ہے ان بھی کی ہے ہمارا شیر آیا شیر آیا دھوڑنا نہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بلکر جناب ہم بلدیاتی اصحاب کریں گے اور اس لئے لوگوں کو کہتے ہیں تیار نہیں کریں پرندرے کے اداروں بھی بات کی جائے تو پولی سٹیشن کو دکھا جائے تو وہ بہت ہی خستہ حال میں ہے کیا آپ نے اس کے لئے کوئی فانس ویڑا کا ساتھ کیا پولی سٹیشن کا سب سے بڑی جگہ ہے ان کے پاس ہے سب سے بڑی جناب ہر تفتیشی کا اس کے بعد تفتیشی افسر کا اس کے بعد جناب ایس اچو کا نائب ایس اچو کا معرر کا سب کے جہاں پر کمرے موجود ہیں جازہ موجود ہے فسا سناب ہے کہ وہاں پر ایک بات سینڈ بھی آ اوپن اور وہ انجائے کرتے ہیں البتہ ایک بات ہے کہ وہ اس کی رینومیشن جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ رینومیشن کی بات کریں گے رینومیشن کی ہے رینومیشن ہوگی وہ رینومیشن کریں گے رینومیشن ہوگی مسجد یونیورسٹی کیمپس کی سٹوڈنٹ آئے اور سرطان کرتے ہیں تو اس حوالے سے کہ آپ ان کے پاس گئے یا کوئی مطالبات آپ نے ان کے سنے کوئی بات کی ہوئی ہمیں کوئی انہوں نے جواب بھولیہ ذاتی نہ بتایا نہ ہمیں گیا ہوں لیکن عوام کی مطالبات تو کچھ سننے پڑتے ہیں کوئی یاد ہے تھوڑ ہی بتائے ہیں میرا مقصد ہے کہ آپ بھی بلائے ہم ادارے میں مدازن نہیں کر سکتے ہیں ادارے کے طلبہ مجھے کوئی نہیں ملے نہ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں یہ دکت ہے تو میں کیا کہوں میں نہیں اس بارے میں کوئی اماز دے سکتا ہوں میرا پاس آئے کوئی نہیں مجھے پاس انہوں کو پیش ہی کیا یہ مسئلہ نہ میں کوئی تحقیقات کی ہے اور نہ میں ایسے خامقاہ اداروں کی مدازن کروں کیا تحریکی انشاءاللہ اگلین اکسل میں حکمت بنائے کی انشاءاللہ تیس میں بہت اکسل بنائیں گی اور سندھ میں بھی بنائیں گی تحریکی اعتمار لے کے آ رہی ہے ساری اپوزیشن یہ سب اپرشر ہے کچھ نہیں ہوگا یہ نفسی جنگ ہے یہ گہرہ جماعت ہے جو چو چو کا مربع ہے تو یہ کیا کرے گی ہم جانتے ہیں ان کی قومت کا یہ قومت میں آپ کو یہ کوئی نہیں پہلی تو بات ہے کہ یہ واپس لے لیں بھی اپنے جو ووٹ اپنوں کنفیج کی تحریک ہے تو اگر واپس ہی نہیں تو تب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت طرح نہ کامیاب ہوگا زندگی کی کوئی ایسی خواہش جو آج تب پوری نہ ہوئی ہو زندگی کی خواہش ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے علاقے کی ڈویلمنٹ کریں تو وہ پھر ڈویلمنٹ جو ہے وہ جاری ہے ہم کہتے ہیں ایک راستہ متعین کر کے آگے بڑھیں تو پھر آئندہ نسلنس پر چلے گی ہم نے تو اپنے طور پر یہ خواہش ہے کہ لوگوں کی بیتری ہو زندگی بار کریں اور ابھی وہ پوٹی نہیں ہوئی ہے اپنے سننے والے لوگوں کو کیا پہلال دینا سائیں گی اپنے سننے والے لوگوں کو دیئے رہا ہوں کہ اے لوگوں کو جو ہے وہ پہلی تو بات ہے کہ یہ تاعت ملتید ہو کر پی ٹی آئی میں رہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ آپ کرکشن کو ختم کریں کوئی کرکشن نہیں آنے چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ محنت کریں اور ہمارے لوگ ملٹ نہیں کر دیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کھیسی باری میں لوگوں نے چھوڑ دی ہے اس کے بعد جنگلات بھی انہوں نے ان کی حفاظ بھی چھوڑ دی ہے تو یہ میں آپ کو تو اس لیے کہ لوگ باہر لیے ہیں تو وہاں سے کچھ ہوں کہ اچھے پیسے ایسے ملتے رہے آکر گاڑیوں گوڑی فیضی مالی ایلز اچھی کی لوگوں نے ہاتھ سے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور میں پیغام دیتا ہوں کہ جناب ہاتھ سے کام کریں اور اپنی کھیتی سے جو کچھ پیدا ہو سکتا ہے اس کو پیدا کریں فال فروٹ ہوتا ہے انہاج پیدا ہوتا ہے کوئی اور چیز جناب ہاتھ کے پیدا جو بھی پیدا کر سکتے ہیں وہ کریں اور ایک منٹ بھی جو ہے گرافز میں نے چھوڑے کام کریں کام 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 بہت شکریہ صاحب شید و ناظرین و سامائین ہمارے ساتھ موجود تھے وزیرے بہبود و آبادی و وزیرے ٹرانسپورٹ سرطان محمد حسین حان صاحب آج ہم نے اپنے پروگرام کے ذریعے ان کی باتیں ان کے گفتگو ان کے نظریات آپ تک پہنچائیں ایک نیت پروگرام تک کے لیے دیتی اجازت اپنی میجبان لپنا تاریخ کو ایک نیت پروگرام کے ساتھ پھیرا جائیں موسیقی